بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیجل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کے اعتبار سے بہت سادہ ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العزت کی دات نے اس میں بہت سارے فوائد کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے آپ بہت سارے دوستوں نے ناف کے اندر تیل لگانے کے فوائد کے بارے میں سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز ہیں اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں اس کے کچھ خاص فائدے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ناف کے اندر کون سا تیل لگانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی طبیعت کے اندر کیا فرق آئے گا کون سی بیماری کے اندر کس تیل کو استعمال کرنا ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ذکر کروں گا اور جو دوست بری عادت کے اندر مبتلا ہیں چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں عادت بد کے اندر مبتلا ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایک عمل میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا ناف پر املی رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے اللہ رب العزت کے ذات اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بری عادت سے ان کو چھٹکارہ نصیب فرمائیں گے اور دوستو ساتھ میں میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا ورڈس اپ نمبر آپ کے سامنے شو کیا ہوا ہے سارے دوست جانتے ہیں کہ اوپر ورڈس اپ نمبر آ رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے ہیں روزانہ کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں تو میرا یہاں پر ورڈس اپ نمبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی دوست کو ذاتی طور پر وہ سب کے سامنے اپنی بات نہیں کہنا چاہتا کومنٹس کے اندر نہیں کہہ سکتا تو ورڈس اپ پر اپنی پرابلم بتائے میں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا یا جو مجھے کچھ آتا ہے میں اپنے علم کے مطابق اس کو صحیح مشورہ دے سکوں گا یہی ورڈس اپ نمبر بتانے کا مقصد ہوتا ہے آپ نے ناراض نہیں ہونا جو میں باتیں کر رہا ہوں بڑی سچی ہیں کھری ہیں اور یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہیں دوستو میں نے ورڈس اپ نمبر تو دیا ہوا ہے لیکن بعض دفعہ مصروفیت کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکتا دیکھیں اگر روزانہ کے اعتبار سے ہزار بارہ سو میسیجز بھی آئیں تو ان کا جواب دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو بعض دفعہ میں مصروفیت کی وجہ سے لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی جواب نہیں دے سکتا بعد میں بتاؤں گا یا میں ان کو کال کا وقت بتا دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کال کر لیں تو اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں اس وقت آپ کال کر سکتے ہیں اس وقت کال کر لیں اب بہت سارے دوست ایسے کرتے ہیں کہ جو میں وقت بتاتا ہوں اس وقت وہ کال نہیں کرتے اس شکریہ نماز کے بعد بات کا وقت بتاتا ہوں کہ اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں آدھے پونے گھنٹے کے لیے آپ اس وقت کال کر سکتے ہیں اب بہت سارے دوستوں نے اب یہ پیچھے تین چار دن پہلے دن کو بار بار کالیں کرتے ہیں بار بار فون کرتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی میں اس وقت فارغ نہیں ہوتا آپ رات کو کال کریں رات کا وقت ہوتا ہے اس وقت کال کرتے نہیں پھر دن کو کال کرتے ہیں یہ رات کو ہم سو گئے تھے ہمیں وقت نہیں ملا تو دوستو جیسے آپ کو وقت نہیں ملتا ہماری بھی کچھ مصروفیات ہیں ہماری بھی کچھ مسائل ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے ان کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے تو برائے مربانی اگر آپ ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو راضی خوشی جواب دیا جائے گا اگر آپ تنگ کریں گے تو ویڈس اپ سے آپ کو بلا کر دیا جائے گا تو اس وجہ سے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگلے کی کیفیت دے کر پھر اس کے مطابق تھوڑا سا وقت لینا چاہیے آپ ویڈس اپ پر اپنا سوال بھیجیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اگر جواب نہیں دے سکا وقت بتاؤں گا اگر اس پر بھی نہیں دے سکا تو ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں گا آپ نے اگلے دن پھر یاد کروا دینا ہے پھر میسج کر دینا ہے انشاءاللہ میں جتنا مجھ سے ہو سکے جلدی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا میرا خیال رکھئے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پرابلم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں ایک تو آپ کی بات کو پرائیوٹ رکھا جاتا ہے کسی کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کیا جاتا اور آپ جیسے پوچھتے ہیں میں اگر دوا پوچھتے ہیں تو دوا بتاتا ہوں یہ فلانی چیز ہے آپ کے علاقے سے مل جائے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی قیمت کے بارے میں بتاتا ہوں نسخہ پوچھنا چاہیں تو فی سبیل اللہ میں نسخہ شیئر کرتا ہوں جس مرض کے بارے میں پوچھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا اور اس میں میری کوئی ذاتی ترجیحات شامل نہیں ہوتی کہ اس سے میں نے کوئی پیسے کمانے ہیں جو نسخہ بتایا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ نسخہ بتایا جاتا ہے جو مشفرہ دوں گا غزائی اعتبار سے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو فی سبیل اللہ بتاتے ہیں تاکہ اگلے کو فائدہ ہو وہ دعاوں کے اندر مجھے یاد رکھے تو آپ اس بات کی کوشش کریں جو میں ورسپ نمبر اوپر دیتا ہوں یہ صرف اسی مقصد کیلئے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو میرے لئے بھی زیادہ پریشانی نہ بنے تو امید ہے آپ دوستوں کو یہ بات میری پسند آئی ہوگی اب جو میں اصل اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے والا تھا کہ ناف کے اندر تیل لگانے کے فوائد کیا ہیں اور کن بیماریوں کے اندر کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس پورے کی پورے طریقے کو آپ نے غور سے سننا ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر چھپا ہوا ہے جیسے میں نے ویڈیو کے شروع کے اندر بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی دعات نے بہت سارے فوائد اس کے اندر پنہا کی ہوتے ہیں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ نے مکمل اور آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ کے انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی آپ بہت ساری بیماریوں سے تھوڑے سے عمل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو چلیں تفصیل کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں دوستو ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص صحفہ ہے 62 سال کی عمر میں ایک بوڑے آدمی کو لیفٹ آنک سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی تو ڈاکٹروں نے انہوں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فرام ہوتا ہے وہ سوک گئی ہیں دوستو سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور اسی خاص طوفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان وجود کے اندر آ جاتا ہے تو ناف کا سراخ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے دریعے خوراک ملتی ہے اور بچہ پوری جو خوراک ہے وہ یہاں سے بچے کو ماں کے دریعے خوراک ملتی ہے پوری طرح سے دو سو ستر دن کے اندر بچہ تیار ہوتا ہے یعنی نو مہینے کے اندر تو یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اور اس کی اپنی خود کی زندگی ہوتی ہے بچوں کی ناف کے اس سراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہیں جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم میں موجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو بار گھومائی جا سکتی ہیں یہ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کیسی اللہ رب العزت کی تخلیق ہے کیسی اس کی کاریگری ہے انسان کے جسم کے اندر کیسی اللہ رب العزت کی ادعات اپنے ایک نظام کو بنا کر رکھا ہے اچھا تو اگر آنکھ سوک جائے یہ میں علاج بتا رہا ہوں آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہوتھ پھٹ جاتے ہو چہرے کو چمکدار بنانے کیلئے بال چمکانے کیلئے گھٹنوں کے درد سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا آنکھوں کا سوک جانا صحیح نظر نہ آنا اس کے لئے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تین قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سراخ کے اندر ٹپکائیں اور تقریباً ڈیرڈ انچ سراخ کے ارد گرد لگائیں گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لئے تین قطرے ارنڈ کے تیل کے تین قطرے سراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لئے اور جوڑوں کے درد میں افاقی کے لئے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لئے سرسوں کے تیل کے تین قطرے اوپر بتایا گیا طریقے کے مطابق استعمال کریں اچھا ناف کا جو سراخ ہے اس میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئی ہوں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینک پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ذریعے لگائیں چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا اور جو پہلے میں نے آپ کو قصہ سنایا جن کی 62 سال عمر تھی تو ان کو بھی ناف کے اندر تیل لگانے کا کہا گیا اللہ کے فضل و کرم سے جس آنکھ سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اور جو رگ سوک گئی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئی تو دوستو ناف کے اندر تیل لگانے کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں جو آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کچھ چیدہ چیدہ فوائد تھے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ارض کر دیئے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد ناف پر اونگلی رکھ کر یا قہار سو دفع پڑے گا انشاءاللہ تعالی بہت ساری پریشانیوں سے جسمانی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا تو اس عمل کو ہر نماز کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ناف پر شہادت والے انگلی رکھ کر اور کم از کم سو دفع یا قہارو پڑے یہ عمل بھی بہت اچھا ہے ساتھ میں سو دفع لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر سویا کریں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی مالی پریشانیاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی اور جسمانی کمزوری وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دوست کسی بھی قسم کی دوا مگوانا چاہتا ہو چاہے وہ مردانہ کمزوری کی متعلق ہو دانتوں کا مسئلہ ہے پیلا پن ہے ہلتے ہیں درد ہوتا ہے خون آتا ہے دانتوں میں کیڑے لگا ہوا ہے اس کا مکمل کورس دوا ہمارے پاس موجود ہے میدے کا السر ہے میدے کے مسائل ہیں میدے کی بیماریاں ہیں جگر کا مسئلہ ہے اس لئے ہمارے پاس مکمل کورس دستیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ساتھ میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا جریان قطروں کا مسئلہ ہے احتلام کا مسئلہ ہے یا مشتزنی کی وجہ سے نفس میں بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک نئی چیز بنائی ہے نئی پروڈکٹ ہے اور بہت زیادہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے کریم تیار کی ہے تو خیر جس بھی قسم کی دوا مگوانا چاہتے ہوں تو ہمارا ورس اپ نمبر اوپر آپ کے پاس ہے آپ اس ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کے سب سے پہلے اپنے مسئلے سے ہم کو آگاہ کریں اگر دوا کی ضرورت پڑی تو دوا کے بارے میں بتائیں گے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی صرف غزہ کے ذریعے سے یا کچھ چھوٹے چھوٹے نسخے بتانے کے ذریعے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ ورس اپ پر رابطہ کریں جب رابطہ کریں تو سب سے پہلے اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ہمیں اس کا جواب دینے کے اندر آسانی ہو اور اللہ کرے بغیر دوا کے ہی آپ کے مسئلے کو حل کیا جا سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ